مہترم ناظرین اسلام علیکم پرواز ٹیوی خبرنامے میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہیں تھا اس نے کہا عبو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا بخاری تفصیل سے خبر نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر پیاریس کا دور ترقیات کا دور کالیش فرم سے راست کو کیا جائے گا لبریس وہ زرقیس بی جے پی اپنی گریبان میں دیکھے راستی وزیر بی مولا ویڈینز اہداران پر حملے کے بعد اہداران کی جوابی کاروائی گاؤں کی برخی بند عوام کو دشواریاں اہداران عوامی تنقید کے نشانے پر فون پر بات چیت رہا گیروں کے لیے قطرہ سیل فونس اسنیچر کی نظر معمولی سی غفلت پر سیل کا ہو سکتا ہے سرقا زلے میں موسم کی پہلی بارش عوام کو ملی گرمی سے نجات زراتی کاموں کا آغاز موسمی امراض سے بچنے کے لیے اہداران احتیاط بڑھتے زلہ کلیکٹر رام مہن راو بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف کالیش فرم پروجیکٹ سے ریاست کو زرقیز کیا جائے گا ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کا بیان ہر اکر کو کاشتکاری پانی دینے کے لیے حکومت پابند عہد ٹی آر ایس پارٹی کو مستحقم بنانے کے لیے کٹی آر ہر ممکن کوشش کر رہے ٹی آر ایس پارٹی ورکنگ پریسیڈنٹ کٹی آر کے احکامات کے مطابق تمام زلوں کے مستقرس میں پارٹی آفیسوں کی امارتوں کی تعمیرات کے لیے سنگے بنیاد رکھا جانا مسارت کا مقام ہونے کا وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے اظہار کیا شہر کے علمہ گھٹے میں واقعی دعا کرا بازار کے اغب میں موجود آپاش محکمے کی جگہ ٹی آر ایس پارٹی کے لیے مختص کرنی سے وزیر ویمولا پرشانت ریڈی سنگے بنیاد رکھے اس موقع پر وزیر نے کہا کہ نظم آباد میں بی جے پی قائدین ٹی آر ایس پارٹی آفیس کی سنگے بنیاد میں رکھا وڑے پیدا کرنا ٹھیک نہیں بی جے پی قائدین غیر ضروری تنازہ پہلانی پر سخت برہمی جتائی اور ہیڈراباد کے نام پلی میں بی جے پی کے ریاستی آفیس کی زمین کس کی ہے سوال کیا اور کالیش فرم پروجیکٹ سے تلنگانہ ریاست زرخص ہونے کی امید ظاہر کی اور ہر اکر کو کاشکاری پانی دینے کے لیے حکومت پابند اہد ہونے کا اظہار کیا اور اسی طرح ٹی آر ایس آفیس کے لیے جگہ مختص کرنے کا احتجاز کرتے ہوئے بی جے پی قائدین وکار کنان وزیر ویملا پرشانت رڈی کو روکنے کی کوشش کرنے پر پولیس نے انہیں اپنی تحویل میں لیا اور پولیس ٹیشن منتقل کیا تلنگانہ پرجلہ سو لبینکوشم تلنگانہ پرجلہ کو رکشنگا نیلوالے آ سپیریٹ تو ٹی آر ایس پاٹی کاریکرتلو سکشن پوندہالے آ سپیریٹ تو ٹی آر ایس پاٹی کاریکرتلو نائیکلو پنی جہیالے دانی کنگوناں گا آ کاریکرتلو تیرچ دیددہالے آنے او دیشن توٹی ایواللہ اینجی جللہ کیندراللو ٹی آر ایس آبیسیلو کٹکونا دانٹلو دفل 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 کششیعال پہینا اینجی سبجیکٹل پہینا سانکشیمم پہینا بھولدھی پہینا ٹی آر ایس پاٹی کاریکرتلو سکشنہ کارگتلو نیرویئینچ ملی چلنگانا متنگ متنگ بنگاری چلنگانا ماری مارے سندر بھون لو ایوالا پلتی ٹی آر ایس پاٹی کاریکرتلو ترقیات کی سن تروا دیہاتوں میں ایک گاؤں انکپور بھی ہے ٹی نی آئی ایس اوہ داروں نے کیا واضح کسانوں کی کاویشیں وہ فصلوں کو اگانے کے طریقے کار ستائش کے خابل سنتی فصلوں کے علاوہ ترکاریوں کو اگاتے ہوئے کسان زیادہ فوائد حاصل کر رہے نظم آباد ظلہ آرمور منڈل انکپور گاؤں کا ٹریننگ موجود سات ای آئیس اوہ داروں نے جائزہ لیا اور اس موقع پر گاؤں کی عوام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا گاؤں کی آنگنواری سنٹرز کا مشاہدہ کیا اس کے بعد گاؤں کی عوام سے باتیت کی اور کسان اپنی فصلوں کو اگانے والے ترقیقار فصلوں کی تبدیلی وہ گاؤں کی ترقیقات کی وجوہات کے بارے میں آگائے لی اور اتنی ترقیقات کرنے پر بھی دھان کی فصلے کس لئے اگائی جا رہی اور دار کسانوں سے سوال کرنی پر کسانوں نے کہا کہ وہ سنتی فصلوں کی علاوہ ترکاریوں کی فصلوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اسی لئے دھان کی فصلوں کو نہ اگانے کی معلومات دی اور گاؤں کی عوام کا تربیت آئی اے ایس او داروں نے ازہاری تشکر کیا فارمر سے ترقیقات کرنے جالا کتا آدھینکا ٹیکنالوجی ساننی یوز چیسی منچی پروفیٹیبول بیزنس گا آگرکلچر ناڑکت ترقیقات کرنے مارد اٹلا ایٹلا ایٹس ترقیقات ماریو ماریو ہیلتھ سینٹر ایک طرف حکومت مختلف پروگراموں سے بچہ مزدوروں کے خاتمے کے لیے فکر مندے اور اقدامات لیے جا رہے تو دوسری طرف تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ سے مزدور جیسا کام لیا جا رہا زمیدار کون عوام کا سوال کامرڈی زلہ برکور منڈل مستقر میں مہاتمہ جوتی بھاپولی بی سی گروکل اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ محنت وہ مشقت کرتے ہوئے اپنا پسینہ باہر آئے اساتیزہ وہ غیر تدریسی عملہ خدمات انجام دے رہا اس گروکول اسکول میں بچوں سے چامل کے تھیلے ڈھونے لگانے سے تنقیدوں کا نشانہ بن رہے اور چامل کے تھیلے اٹھاتے ہوئے ہم مالوں کی طرح کام کروایا جا رہا بچوں کے تصاویر اتارنے کی کوشش کرنے پر طلبہ بھاگ کھڑے ہوئے اور اسٹور روم میں جا کر چھپ گئے اس جگہ انہیں دیکھنا پر پسینے میں شرابوں دکھائی دیئے اس بارے میں پرنسپل وسنط ریڈی سے وضاحت طلب کرنے پر اس طرح کے ماملوں کو پھر سی انجامنات دینے کے لیے اغدامات لینے کا اظہار کیا اسیت کونسلنگ میں پہلا مرحلہ شروع ہوا پولٹیکنک ڈپلومہ مکمل کیے طلبہ بی ٹیک بی فارمیسی میں داخلوں کے لیے جوش دکھا رہے سرٹیفیکیٹس کے ویریفیکیشن میں شرکت کرتے ہوئے کالیجوں کے انتخاب کے لیے تیار ہو رہے زلہ کلکٹر رومان رو کی قیادت میں پرجوانی کا انہخات گدشتہ سال تک بی ٹیک بی فارمیسی میں سال اول میں موجود تمام سیٹوں پر الہیدہ بیس فیصد سیٹوں کو مختص کرتے ہوئے ایس سیٹ رینکرز کو سال دوہ میں داخلہ دیاک کرتے تھے اس سال ای آئی سی ٹی ای ان سیٹوں کو دس فیصد کم کروانے سے طلبہ احتجاج میں مبتلا ہوئے اس تعلق سے اس مہاں کی باویس اور تیویس تاریخوں میں آن لائن میں معلومات لینے کا طلبہ سرکاری پال ٹیکنک کالج میں اپنے سرٹیفیکیٹس کی ویریفیکیشن کے لیے شرکت کیے اور ان کاموں کو آئندہ دو روز جاری رکھنے کا پرنسپل سری رام کمار نے اظہار کیا اور سرٹیفیکیٹس کے ویریفیکیشن کاموں کو اچھی طرح انجام دیا جا رہا کانسلنگ کے لیے شرکت کے لیے طلبہ نے اپنی تصلیح ظاہر کی اس کے بعد آن لائن میں کالجوں کا انتخاب کرنے کی بات کہی مختلیف مسائل فریادوں وہ شکایتوں پر مبنی تحریری آداشتیں محصول کی اور ان کے ایک سوئے کے لیے احکامات جاری کیے کلیکٹریٹ کی پرگتی بھون میں زلہ کلیکٹر رام مہن را کی خیادت میں پرجوانی کا انخات عمل میں آیا مختلیف مسائل فریادوں وہ شکایتوں پر مبنی تحریری آداشتیں محصول کی اور ان کی ایک سوئے کے لیے متعلقہ اہداران کو احکامات جاری کیے نظم آباد کے مختلف لاری اسوسییشن اونرز کا مشترکہ کلیکٹریٹ پر احتجاجی دھرنا اور اوانتی ویر ہاؤس مینجر پرسات پر رشوت کے مطالبہ کا الزام اور فری لاری ہزار روپی رشوت مانگنے کا الزام آیت کیا اور کلیکٹر سے تحریری آداشت حوالے کرتے وے کاروائی کا مطالبہ کیا ریکویسٹ کے لیے آئے ہیں اور انہوں بھی اس کے بارے میں ایکشن لیتے بول کے بولے اور یہ ہزار روپے جو رشوت جاری بیچ میں کرپشن اس کے واسطے ہم لوگاں جو ایک ڈیسیشن لیے نظام بات کے تین لاری اونر ساسوشن ہے اس میں جو ایک ڈیسیشن لیے کہ ڈائریکٹ وہی ہزار روپے کم سے سوسائٹی جو پی ایس ایس ویلیجز میں سوسائٹی رہتے ان کو سپلائی کریں گے بول کے یہ ہمارا ڈیسیشن ہے اور ہم بھی جو گورنمنٹ سے یہ چاہ رہے گی کچھ اس کے اوپر ایکشن لیں کوٹگیر منڈل یادگار پور موزے کی عوام کا سرپنچ کی قیادت میں احتجاجی دھرنا اور ان کے موزے میں واقع طلاب پر تیس سالوں سے ایک ہی خاندان کا خبزہ اور اس سے صرف اسے ہی فائدہ ہونے کا اظہار کیا اور دیگر افراد کو کوئی فائدہ نہیں اور مخامی عوام کو پوچھنے پر دھمکانی وہ حملہ کرنے کا الزام آیت کیا اور اس شخص پر کڑی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا بودن ڈیویزن کے مختلف منڈلوں سے تعلق رکھنے والی عوام کا بھی کلیک ٹریٹ پر احتجاج دھرنا اور انہیں انام کی ارازی کا بہانہ بنا کر حکومت کی رائیتو بندو اسکیم بینک لون اور دیگر مرات سے محروم کرنے کا وقت بوٹ سی ای او اور ریوینی اہداران پر الزام آیت کیا اور جدید پٹہ پاس بک کی جلد سے جلد اجرائی کا پرزور مطالبہ کیا رہے ہیں گزید بھی کوش کر آئے ہم اور اس میں ریوینی ڈیبارٹمنٹ وقت ڈیبارٹمنٹ انوالمنٹ ہے چیٹنگ کر رہے ہیں یہ پورا کوٹ گلی گلز کالج کی طالبات کا اے آئی پی یو ایس کی قیادت میں احتجاجی دھرنا اور کلیکٹر کو تحریح یاداشت حوالے کرتے دور دراز مقامات کی طالبات کے لئے کالج میں ہاسٹل کی سہولت فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا تاکہ طالبات کو آمد رفت کی روزانہ کی مشکل سے نجات مل سکے اور وہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم آسانی سے مکمل کر سکے کالج میں ہاسٹل نہیں لیکن انہوں جائن نہیں کیونکہ کالج میں ہاسٹل نہیں اور جانے کے لئے آنے جار مطلب نان لوکل دور سے آتے کہ گورنمنٹ کالج میں اچھا پڑھتے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کالج میں ہاسٹل نہیں رہنے کے لئے اور بس سے آتے کبھی بس رہتی کبھی نہیں رہتی بارش ہوتی بارش ہوئے جب بس رہی نہیں رہی تو ہم رات رات میں ساتھ 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 بہت تک بس کے لئے ویٹ کرتے پلیز ہم ان پی آرڈی کی قیادت میں معذرین کا بھی احتجاج دھرنا اور انتخابات سے خبل وزیر علاق کے سیار کے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ اور معذرین کو جل سے جل مہانہ تین ہزار روپیے وزیفے کی اجرائی کا پرزور مطالبہ کیا اور حکومت کی دیگر مراد سے مستفید کرانے کی خواہد ظاہر کی اسی طرح زنخو کا بھی کلیکٹریٹ پر احتجاج اور زلہ کلیکٹر سے تحریری نمائنگی کرتے وے مطالبہ کیا کہ انہیں مستقل رہائش گاہ کی فراہمی کے لئے اغدامات کرے اور حکومت کی مراد سے مستفید کرائے اور ساتھی ان میں جو تعلیم یافتہ ہے انہیں سرکاری ملازمیتوں میں تحفظات فراہم کرے اور دیگر افراد کی طرح حکومت کی مراد وہ سہولیت فراہم کرنے کا پرز اور مطالبہ کیا ہم لوگ آج کلیکٹر کے پاس آنے کی وجہ کیا ہے بولتو ہمارے کو پینچن نہیں اور کیا بولتے رہنے کے لئے گھران بھی نہیں ہم لوگ کرائے گھر کو کام بھی جا کے پوچھے دے ہم لوگ کو گھران بھی دیئے تو اچھا رہتا بولتے ہم لوگ سوچ رہے ہم لوگ میں بھی دیگری کرے سوہے بیٹک کرے سوہے ہم پاس پڑھے لکھے ہم لوگ کو کوئی میں جاب دیئے ہم لوگ کرنے کے لئے تیار ہیں اسی طرح اے آئی کے ایمس کی قیادت میں کسانوں کا احتجاج اور زلہ کلکٹر سے تحریری آداشت حوالے کرتے ہوئے پرزور مطالبہ کیا کہ انہیں سبسیڑی بیجوں کی جلد سے جلد فراہمی کی جائے اور سبسیڑی بیجوں سے انہیں مستفید کرانے کا مطالبہ کیا زلی میں بارش کا آغاز ہو چکا کہ ساروں وہ عوام کو دشواریوں سے بچانے موقع پر زلہ کلکٹر رامان رو نے اہداروں کا اجلاس لگایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زلے میں بارش کا آغاز ہو چکا اس کے لئے کیسانوں کو بیجوں کی سربراہی کے لئے اہدار اغدامات لینے کا اظہار کیا اور زلے کے مختلف علاقوں میں بیجوں و خادوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اغدامات لینے کا زراتی محکمے کے اہداروں کو مشورہ دیا اور کسی بھی جگہ پر کسانوں کو دشواریوں میں نہ مبتلا کیا جائے اور اسی طرح منسپالٹوں و گرام پنچائتوں کے نشے بھی علاقوں میں خیام پذیر عوام کو سالابی پانی سے بچانے کے لئے اغدامات لیتے ہوئے پانی کی نکاسی کو ممکن بنانے کی بات گئی گرام پنچائتوں منسپالٹوں اور منسپالٹ کارپریشن میں ڈرین کی صفائی کو لازمی بنانے کے لئے اغدامات لینے کے احکامات جاری کی کارپریشن ملی دیپارٹمنٹ پر دیٹیل کریں گے محفیل نکات تخریب چیف نیسٹر کیسی آر وہ ٹی آر ایس قائدین ہرش راؤ وہ دیگر نیت تخریب میں شرکت کرتے ہوئے مبرک بات دی اور آنے والی زندگی کے لیے اپنی نیک تمنائے پیش کی بودھے نے ملے محمد شکیل آمر کی دختر کی شادی تخریب بہت سن خوبی انجام پائی ہیدرباد میں مسجد میں نکاح ہوا اور ہیدرباد نمائش گراؤن پر تخریب وطام کا مہمانوں کے لیے احتمام کیا گیا اس شادی تخریب میں چیف نیسٹر چندر شکر راؤ نے شرکت کی اور گلاہ پیش کرتے ہوئے محمد شکیل آمر ایمیلے بودھن وہ نو شادی شدہ جوڑی کو مبارک بات دی اور اپنی نیک تمنائوں کا اظہار کیا اس شادی تخریب میں ریاستی وزراء ایمیلے جن میں حریش راو ایٹالا راج اندر اسمبلی سپیکر پوچ رامسن نواز ریڈی ویمولا پرشاند ریڈی اربن ایمیلے بی گالا گانیش گپتہ باج ریڈی گووردھن وہ دیگر نے شرکت کی اس کے علاوہ امائیم ارکانی اسمبلی میں احمد بلالا وہ دیگر نے محمد شکیل آمر کو مبارک بات دی کانگریس کے ریوند ریڈی وہ سودرشن ریڈی نے بھی شرکت کی اور مبارک بات دی اس کے علاوہ مہرشتہ ہنگولی کے ایم پی بھی اس تخریب میں شریک ہوئے اور مبارک بات دی ایمیلے وہ وزراء کے علاوہ خائدین وہ اراکین رشتہ دار دوست احباب نے بھی شرکت کی اور مبارک بات دی مہمانوں کی لوازمات سے توازے کی گئی مبارک بات دی موسیقی 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 حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائی ڈیزائن کے لانگ چین، رانی ہار، دوبائی ہار، نیکلیس، گل سر، کنگن، پھول جھمکی، انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار کیا جاتا ہے فیزا جویلرز وقی کی بات دوبارہ آپ کا استقبال بڑھیں گے تفصیل کی طرف سیل فونز پر بات کرتے ہوئے پیدل سفر کر رہا گیروں پر موبائل سنیچرز گروٹ ٹارگیٹ لگا رہا غفرت برتنی پر لمحوں میں سیل فونز کا سرکہ کر رہے خیمتی سیل فونز پر ہی موبائل سنیچرز کی نظری جمی ہوئی ہے نظر موبائل شہر میں سیل فونز کو جیسے پر لگ گئے سیل فونز پر بات کرتے ہوئے پیدل سفر کرنے والے رہا گیروں کی تاک لگائے سارقین منٹوں میں ان کے فونز کا سرکہ کر رہے اور سیل فونز چور صرف رہا گیروں پر ہی ٹارگیٹ لگا رہے جس سے شہر میں نئے قسم کی چوریاں شروع ہوئی تلائی زیورات کا سرکہ کرنے کی طرح فون سنیچنگ گروہ شہر میں گھوم رہے اور یہ گروہ بائیکوں پر گھومتے ہوئے قیمتی موبائل پر بات کرنے والوں پر ٹارگیٹ لگاتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہے اور موقع ملتے ہی اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے سیل فونز کا سرکہ کر رہے جس سے سیل فونز کے انتظامیاں اپنے قیمتی سیل فونز سے محروم ہونے کے علاوہ اپنی جیبے دھیلی کر رہے ہیں موسیقی موسیقی ایک کار پر احتجاج کرتے ہوئے کانگرس پارٹی احتجاج میں تیزی لائے ایم پی ٹی سی کا شہر اقدام خودکشی کرنے سے سنسنی پہل گئے حدیدار اقدامات نہ لینے پر بھوک ہڑتال کرنے کا کانگرس خائددین نے دیا انتبا چندور منڈل میں ایم پی پی انتخاب تیسری مرتبہ بھی ملدوی ہوا کانگرس پارٹی کو میجاریٹی نششتے آنے پر بھی الیکشن خوانی رکاوٹ بن گئے اس منڈل کے حدود میں تین ایم پی ٹی سی نششتے ہیں اور کانگرس کو دو نششتے ملنے پر ٹی آر ایس پارٹی کو ایک نششت ملی اور ایم پی پی امی دوار نومنیشن داقل کرنا ہو تو ایک ایم پی ٹی سی رکن اس کی زمانہ دینی پڑتی ہے اور دوسرا رکن اس کی تائید کرنا پڑتا ہے مگر اس جگہ جملہ تین نششتوں پر کامیابی حاصل کرنے والی پارٹی ہی ایم پی پی نششت کی مستحق بن گئی اس کی برعکس آنے پر اس طرح کا معاملہ درپیش ہوگا اور الیکشن خوانی درست کرنے پر ہی اقتدار حاصل کرنے کے امکانات ہوں گے مگر اہدار اس طرح کے اقدامات نہ لینے سے شک وہ شباب پیدا ہو رہا اور میجریٹی نششتوں پر کامیابی حاصل کرنے پر بھی ایم پی پی اہدار نہ ملنے سے کانگرس پارٹی اتجاجی مظاہرہ کی اس مہا کی باعث تاریخ کو ایم پی ڈیو آفیس کے سامنے دھرنا منظم کیا گیا اور تازہ طور پر پیر کی روز چندور منڈل مستخر میں راستہ روکو کیا سیاسی مفاد کے لیے ہی ایم پی پی انتقاب میں رکاوٹے پیدا کرنے کا احتجاج ظاہر کیا اور آئندہ تین تاریخ کو ایم پی پی عودوں کی میاد ختم ہو رہی اس سے قبل ہی نئی کمیٹی منتقب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑک پر بیٹھ گئے اور حکومت کے خلاف نارا بازی کی اور ایسے میں دل برداشتہ ہوا ایم پی ٹی سی رکن لاؤنیا کا شوہر رام ریڈی اپنے جسم پر کیروسین چھڑکتے ہوئے آگ لگا لی بروقت کارپونوں نے آگ پر پانی ڈالتے ہوئے آگ بجایا اور خریب میں ہی گیا سلینڈر بھی تھا آگ سلینڈر کو پکڑ لیتی تو بھاری حصہ ہونے کے امکانات تھے حصہ ٹل جانے سے عوام چین کی سانس لی قبل پر بیٹھ گئے موسیقی ٹرانس کو ویڈلیس اہداروں پر ہوئے حملے کا اس محکمے کے اہدار غلط مطلب نکالتے ہوئے خصومتی اغدامات لے رہے مزیمان پر کیس درچ کرنے پر بھی اہداروں کو سکون نہیں ملا بلکہ اس گاؤں کو اندھیرے میں جھونگ دیئے مدور منڈل سومور گاؤں میں اس ماہ کی تیویس تاریخ کو ٹرانس کو ویڈلیس اہدار تنقید کے لیے آئے اور کئی اشخاص پر کیس درچ کیے اور گاؤں کے عوام شناکتی کارٹ دکھانے کا مطالبہ کرنے پر ٹرانس کو اہدار اپنے شناکتی کارٹ اپنے ساتھ نہ لانے سے دکھانے سے قاسر ہو گئے جس سے گاؤں کے عوام نے ان پر حملہ کیا اور اس حملے کے ذمہ داران پر پولیس نون بیلیبل کیس درچ کیا اور حملے کا احتجاج کرنے کی بجائے ٹرانس کو ملازمین اپنا جوش دکھاتے ہوئے تنقیدوں کا نشانہ بنے اور سومور گاؤں کی برقی کو بند کر دیتے ہوئے تمام گاؤں کو اندھیرے میں جھونک دیا جس سے گاؤں میں پینے کے پانی سے بھی عوام محروم ہوتے ہوئے دشواریوں کا سامنا کر رہے اور گدشتہ دو روز سے مدور منڈل میں بارش ہونے سے موڈی جنوروں و مچھوں میں اضافہ ہوا اور رات بھر برقی سربرائی نہ ہونے سے عوام خوف و حراسانی کا شکار ہوئے اور برقی آنے کی امید کی عوام کو مایوسی میں مبتلا ہونا پڑا اور ٹرینس کو اہدار شام ہونے پر بھی دلچسپ نہیں لیے گاؤں کی عوام غلط اخدام اٹھائی مگر ٹرینس کو اہدار اس بارے میں احتجاج کرنے کے بجے اس طرح کی خسوماتی اخدامات لینا کہاں تک صحیح ہے عوام سوال کر رہی اور موڈی جنوروں کا خطرہ لاحق ہو گیا ایسے اوقات میں ناگہانی حادثہ درپیش ہونے پر زمدار کون سوال پیدا ہوا موڈی جنوروں کا خطرہ لاحق ہو گیا سینئر سٹیزن فورم سباش نگر کا قدمت قلقے جذبے کے تحت پر جوانی میں آنے والی عوام کو پلاؤ کی تقسیم میر آکولہ سجادہ کے ہاتھوں افتتہ اور تقسیم میر نے اس اخدام کی ستائش پرگتی بھون کے مقابل پر جوانی میں آنے والی عوام کے لیے پلاؤ کی تقسیم کا سینئر سٹیزن فورم سباش نگر کی جانب سے احتمام میر آکولہ سجادہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اس کا افتتہ میر کی ہاتھوں عمل میں آیا اور عوام میں پلاؤ کی میر کے ہاتھوں تقسیم میر آکولہ سجادہ نے سینئر سٹیزن فورم کے ذمہ داران کے اس اخدام کی ستائش کی اور نوجوانوں کو اس طرح کے کاموں کے لیے آگے آنے کا مشورہ دیا کئی افراد اس پلاؤ تقسیم سے استفادہ کر رہے اور سینئر سٹیزن کے اخدام کی ستائش کر رہے مجھے دیکھ نگر آنے کا مشورہ αποش liہ نگر کی متعلق نگر چکر رہنم الشتمع شرکت کی اور اس کاقpfہ سینئر سٹیزن فورمیا بطور کار سٹیزن آپ مشورہ م panel ketika کا مشورہ دیا xeem hidden تھا مرئی انت مطلب چینے وہاں ہے ان چوچھ سنے انہوں نے سوچھ لانہوں نے برحمان دعنگا کولیورا پنچتو ناچے اتمنی کا اوپنا راضی چاہلا سنتوشن اندار کو شکرنا ناچسم مرتب کی طرح موسیقی بی جی پی اپنی گریبان میں دیکھے راستی وزیر ویمولا ویجلینز اہداران پر حملے کے بعد اہداران کی جوابی کاروائی گاؤں کی برقی بند عوام کو دشواریاں اہداران عوامی تنقید کے نشانے پر فون پر بات چیت رہا گیروں کے لیے قطرہ سیل فونس اسنیچر کی نظر معمولی سی غفلت پر سیل کا ہو سکتا ہے سرقہ زلے میں موسم کی پہلی بارش عوام کو ملی گرمی سے نجات زراتی کاموں کا آغاز موسمی امراض سے بچنے کے لیے اہداران احتیاط بڑھتے زلہ کلیکٹر رام مہن راو تو یہ دی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ